ہلو گائیز وائٹس اپ ای ہوپ یوالار ڈوئنگ فائن دیس ایز می میر وحیت اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ تو سٹارٹ ایم سی کیو سیشن اس میں ہم کور کریں گے آل موسٹ وان تھاوزنڈ پلس ایم سی کیو جو اکنومکس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب سر ایم سی کیو پلس جو ہوں گے یہ کن کن ٹاپک سے ہوں گے مطلب جو آپ کا سارا سلبس کور کر رہا ہے وہ جے کے ایس ٹو زیرو ٹو تری ہو وہ کوئی بھی سٹیٹ سرویسز ہو جتنے بھی سٹیٹ سرویسز ہوئے ہیں انڈیا میں جتنے بھی سٹیٹ سرویس ابھی تک پچھلے پندرہ بیس سالوں سے چل رہے ہیں اور ایڈ ٹو زیرو ٹو تک ان کے وہ سارے کوششنز اس میں کور ہیں تھرڈ پوائنٹ جو ہیں جو آپ جے کے ایس ایس بی کے لئے ایگزامز دائر کریں یہ اس میں سیل بس آلڈی کور ہیں یہ سارے ٹاپکس اس میں منچن ہیں کسی بھی ایگزام کے لئے جو ایکنامیکس کا کور ہوتا اب چپٹر اس کا جنرلی نام دیکھ سکتے ہو نیچر آپ انڈین ایکانومی جو بیسک انٹرڈکشن تو انڈین ایکانومی جی دی پی جی این پی گراس سسنیبل ایکنومک ایگری کلچر الائٹ سیکٹر انڈیسٹرل سیکٹر پریمری سیکٹر سیکنڈری ٹیپ فیزیکل پالسی پلاننگ مانیٹری اینڈ بینکنگ یہ ایک پر اسپیکٹر جس کا آپ نام بولتا ہم ایکنامیک ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوشل ڈیولپمنٹ جیسے ایچ ڈی آئی ہومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایمپلائیمنٹ جو پورٹی ہوتی ہیں یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر ایکسٹرنل سیکٹر جو فارن ٹریڈ ہوتا ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ ورلڈ بینک ٹھیک ہے اسی طرح سے فارن ایکچینج ایکسٹرنل ڈیٹ بیو فی کرائیسز سارا انٹرنیشنل ارگنیزیشن ورلڈ بینک آئی ایم ایف آئی ڈی ای آئی آئی بی یہ ساری ہم دیکھیں گے میسلینس میں ہوتے جو مکشر اکنومکس اگر آپ نے یہ دیکھا آپ کے سارے کونسپٹس روائز ہو جائیں گے یہ ایک ریوجن والا کورس چلے گا تھوڑا سا ہم فاسٹ چلیں گے اگر ایک ایک سیشن میں ہم ایک سو دو سو کریں گے تو چار پانچ سیشن میں یہ پورا میراثن جو ہیں کور ہو جائے گا اور دوسرا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ان کونسٹرنز کو آپ پریکٹس کرو گے پریکٹس کرنا ہے صرف اور کچھ نہیں کرنا اچھے سے پریکٹس کی آپ کے سارے فنڈے کلیر ہو جائیں گے آپ کو کئی اور پر کرنے کی پریکٹس ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی ایک پی ڈی ایف ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھو سلوشن آپ کو کوشن اوپر آپ نے پڑھا آپ نے ٹاپک اور ریوائز نہیں کہ آپ ایزلی پڑھ سکتے ہو اس کا سلوشن آپ کو پھر ٹاپک پر بک پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس پی ڈی ایف آپ یہاں پر دیکھو یہاں پر ذرا دیکھو یہاں پر دیکھو جیسے کہ مجھے آپ کو کیا پڑھانا ہے مجھے آپ کو پڑھانا ہے نیشنل انکم تو یہاں پر کیا ہیں یہاں پر نیشنل انکم یہ سارے سارے کوشن اس میں آئی ایس سے لے کر جو بھی سٹیٹ سرویسز ہوئی ہیں ان سے بھی کے ریلیٹر اس لئے ہر سبجیکٹ کے کور ہو جائیں گے ایکالجی انوارمنٹر ایکنومکس یہ سارا کور ہو جائے گا بٹ ابھی ہم ایکنومکس سے سٹارٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس کو بھی ایک فلو بن جائے گا سب سے پہلا چپٹر ہمارے پاس ہے that is economic development صرف آپ کو فوکس رکھنا ہے میری بات پہ دعا رکھنا ہے اور سکرین پہ نظر رکھنا ہے کہ بول کیا رہا ہوں سب سے پہلا انڈیا ایمز تو اچیو 5 ٹریلین ڈالر ایکانومی بائی انڈیا نے ایک ایم رکھا ہے کہ 5 ٹریلین ڈالر ایکانومی جو ہے اس کو کب تک اچھیو کرنا ہے سٹیٹ سارویس میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ پتہ ہونے چاہے بائی ٹو زیرو ٹو فور یا آپ کو سیدھے پتہ ہونے چاہے ٹو زیرو ٹو فور تک پرائیب مستر نیردر موڈی نے دوہزار نائنٹین میں یہ ڈیسائیڈ کے ہمیں 5 ٹریلین ایکانومی جو ہیں ڈالپ کرنی ہے یا کریئٹ کرنی ہے نمبر فرسٹ اور اس کے بعد کیا ہوگا یاد رکھنا انٹرمز اپ پی 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 انٹرمز اپ ایکچینج ریٹ تو انٹرمز اپ ایکچینج ریٹ آپ بولوگے تو انٹرمز اپ ایکچینج ریٹ جو ہیں یہ پھپتے ہیں یہ دو ایکپورنٹ فیکٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس انٹرمز اپ ایکچیو 5 ٹریلین ڈالر ایکانومی یہاں پر پھر سے یہ قویشن ریپیٹ ہوا آپ دیکھو یہاں پر قویشنز ریپیٹ ہو رہے ہیں آج کل زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ سرویس کے قویشنز کو اٹھایا جاتا ہے تو یہاں پر آپ پھر سے بولوگے 2024 تک آپ کو ایکسپلینیشن اوپر ہے آپ کو پتہ ہیں مکسٹ ایکانومی کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہے مکسٹ ایکانومی آپ کو پتہ ہیں جس میں پریویٹ سیکٹر بھی آپ کو دیکھنے کی ملے گا اور دوسرا آپ کے پاس کون سا ہوتا ہے پبلک سیکٹر بھی مطلب گورنمنٹ باڈی بھی انوالو ہیں اور پریویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو ہے اگر کو ایکسٹ ایک ساتھ ایک اٹھے کام کریں مطلب آپشن بھی اس کا آپ کو آنسر آ جائے گا بس باقی آپشن پڑھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا ٹارگٹ وان تھاؤزنٹ ہے اس لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ آ جائیں گے اس میں مکسٹ ایکانومی کا مطلب پھر سے ریپیٹ ہوا ہے یہ کور ہو گیا آپ کو پریویٹ اینڈ پبلک سیکٹر جو ہیں یہ انکلوڈ کرنا ہے انڈین ایکانومی کیا ہے کیا یہ سوشلسٹ ہیں کیاپٹلسٹ ہیں گانڈین ایکانومی ہے یا مکسٹ ایکانومی آپ کو بولنا ہے انڈین ایکانومی آپ نے کتنا بھی تھیوری پڑی ہوگی جب تک آپ کسٹنز ہزاروں میں نہیں لگاؤ گے آپ سو میں سے سو کر کے نہیں آوگے سٹیٹ سرویسز ہو یا آپ کوئی بی جی کیسز بھی دو دے رہے ہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو یہ ریٹین کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈین ایکانومی بھی کیا ہے یہ ایک مکسٹ ایکانومی ہمارے پاس ہے جس میں گورنمنٹ اور پریویٹ دونوں آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے which are the following is the main characteristics of انڈین ایکانومی انڈین ایکانومی کی main characteristics کیا ہیں مکسٹ ایکانومی اب آپ بولو کہ سر بار بار یہ کوششن کیوں لے کر آ رہے ہیں یہ ایسے پی ڈی ایف ہے جہاں پر اس طریق سے questions کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کون کونسے questions ایکزامز میں ریپیٹ ہویا آپ دیکھو جسٹیٹ پی ایسیز میں پوچھا گیا ہے which type of economy does انڈیا have پھر سے یہاں پر پھر سے مکسٹ ایکانومی it will be true to classify انڈیا as ہم کیا بول سکتے ہیں کہ انڈیا انڈین کی ایکانومی کیا ہے کیا یہ food deficit ایکانومی ہے آپ بول گئے نہیں سر food deficit نہیں ہے یہاں پر green revolution آیا food deficit کیسے ہو سکتا labor surplus کیا یہاں پر جو ہیں انڈیا کی ایکانومی جو ہے labor surplus آپ بول گئے trade surplus کیا یہاں پر trade of surplus کرتے ہو اب trade میں دو چیزیں آتے ہیں ایک آتا ہے visibles اور دوسرا آتا ہے invisibles تو یہاں پر ہم trade میں جو goods کا ہم trade کرتے ہیں جس کو morgentize اس میں ہم deficit میں ہیں لیکن اگر ہم invisible services کی بات کریں گے اس میں ہم surplus میں ہیں تو overall یہ بھی آپ کو option نہیں بن سکتا ہے کیوں نہیں بن سکتا ہے کیونکہ trade میں دو parts آتے ہیں ایک آتا ہے آپ کا goods کا اور دوسرا آتا ہے services services میں تو ہم surplus ہیں لیکن ہم goods میں جو ہیں وہ deficit میں تو third تو بالکل نہیں آئے گا food deficit تو آپ نے سیدھے بولا green relation یہاں پر ہو گیا ہے تو food deficit تو ہوگا نہیں capital surplus تو ہے نہیں ٹھیک ہے ہمیں capital کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک economy جب capital surplus بن جاتا آپ خود دیکھو وہاں پر employment بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر economic growth بھی بہت اچھی خاصی ہوتی ہے اور دوسرا labor surplus آپ کو سیدھے پتا یہاں کا labor کافی زیادہ available ہے اور یہ بھی پتا تھا جب آپ کو پتا industrial revolution ہوا ہے اور ٹھیک ہے اس time بہت زیادہ labor کی بھی ضرورت پڑ دی تھی تو پھر انڈیا سے بھی labor کو لے کر جاتے تھے تو انڈیا کی economy جو that is labor surplus یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا مطلب یہ میں تو آپ کو اوپر اوپر سے ہی بول رہا ہوں solutions بول رہا ہوں کہ کس question کا کیسے اور کس type کے questions آتے ہیں اگر میں اس میں depth میں جاؤ گا آپ کو اچھے خاصے understanding ہوگا بات ہمارا target questions کو ہی swallow کرنا تو یہاں پر theory میں ہم زیادہ نہیں جائے جہاں پر مجھے لگے گا ایکسٹر کچھ بولنا ہے وہاں پر بولوں گا میں an underdeveloped economy generally ایک underdeveloped economy کس کو بولتے ہیں دیکھو developer ہوتی ہے اور اس کا opposite ہو گیا underdeveloped ٹھیک ہے اوپر جائیں گے تو زیادہ developer ہو گیا ٹھیک ہے underdeveloped overdeveloped یہ پتا ہونا چاہے sorry overdeveloped نہیں developer ہی آپ کو پتا ہونا چاہے کیا low per capita income ہوگا per capita income آپ کو پتا ہے total income upper total population سیدھے پتا آپ کو per capita income کتنی ہوتی ہے کیا یہ per capita income کے ساتھ low per capita income ہوتا ہے definitely آپ بولو گے low per capita income per head جو economy ہوتے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے underdeveloped دوسرا آپ کیا بولو گے آپ بولو گے low rate of capital formation definitely میں نے آپ کو پہلی بھی بولا اگر capital formation زیادہ ہیں تو زیادہ سے زیادہ development ہوگی زیادہ زیادہ employment زیادہ زیادہ employment زیادہ زیادہ پیسہ ملے گا تو that means لیکن جب ہم بولیں گے کہ جو ہے capital formation کم ہے تو that means یہاں پر کیا ہوگا per capita income بھی کم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیں گے اس کا option جو ہے first and second low dependency ریشو اس کے ساتھ کوئی لینک نہیں ہے ڈیریکٹلی ٹھیک ہے تو low dependency ریشو کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر low dependency ریشو ہے تو مجھے بولو وہ ہوگی developed country low dependency ریشو کا مطلب یہ dependency کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کام نہیں کرتے ہیں وہ کتنے ہیں as compared to kin سے جو کام کرتے ہیں for example اگر انڈیا کی population 100 ہے اس میں میں نے بولا دس جو ہیں اس میں سے وہ ہے children اور اس میں سے میں نے بولا 20 جو ہیں 30 ہوگے total dependence کتنے پہ 70 پہ depend آرام سے 30 لوگ 70 کے اوپر depend کر سکتے ہیں کمائیں وہ مائیں یہ اچھے تحریک سے کھا سکتے ہیں low dependency ریشو اگر ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا آپ بولو کہ ڈیولوپڈ کنٹری ہے 70 لوگ جاب کرتے ہیں ایکچولی ریفر کرتا ہے ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کو ورکنگ پاپولیشن زیادہ ہے ایز کمپیر تو وہ پاپولیشن جو کام نہیں کر پاتے میری بات سمجھ جارہی جو ابھی انڈیا کا چل رہا ہے وہ سٹیج انٹریسٹنگ ہے انٹریسٹنگ ہے تو یہ تو ہوگا نہیں تھرڈ تو بلکل نہیں ہوگا اس کو بول سکتے ہیں بات تھرڈ یہاں سے نکال دو یہاں سے بھی نکال دو آپ کو آٹومیٹ کے لئے اپنا آنسر آ جگہ ون این سیکنڈ سیکنڈ تو ہے کیونکہ یہاں پر سیکنڈ نہیں تو یہاں پر آپ یہ بول سکتے ہیں انڈیا کی ایکانومی جو وہ دیولوپنگ ایکانومی وہ انڈر ڈیولوپڈ نہیں بوٹن میں آ جاتا ہیں یہ جو ویک کنٹریز ہیں وہ آ جاتے ہیں انڈر ڈیولوپڈ آپ بول سکتے ہیں ایفریکن بہت ساری کنٹریز انڈر ڈیولوپڈ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں کرنا یہ ایسے یہ اس کو نہیں لیلو لائد لے یہ چلتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گئے یہاں پر بیچھو تو فالوئنگ کہ انڈیا ایکانومی اس میں سے پھر سے کونسی ایکانومی اگر ہائی ڈیولوپڈ ریشو ہے دیفنیٹلی میں نے ابھی بولا ہائی ڈیولوپڈ ریشو اگر ہے تب آپ بول سکتے ہو وہ ڈیولوپڈ ہے لیکن اگر ہائی ڈیولوپڈ ریشو ہے تو وہ ڈیولوپڈ نہیں آجائے گا میری بات سمجھ رہی ہے وہ ڈیولوپڈ آجائے گا تو اس طریقے سے آپ کو چل کر نا ہے تو یہاں پر انسر جو ای وہ کٹیگری کے اگر بات کریں دیکھ نی کو ملتا ہے مطلب کیا ملے گا مطلب جو مارجنل پروڈکٹوٹی ہوتی ہے وہ زیرو کے برابر آجائے اگر کوئی یہ تو آپ کو پتا ہے ٹھیک اس کے بات آپ دیکھو فرسٹ اگریکلچر اگریکلچر ڈیولوپک ایکنمی مطلب کیا ہوتا ہے ہائی لی ایجو کیٹیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جنرل ہمیں ایجو کیشن کو ہی لے لیں گے جس کو ہی ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سکلز نہیں ہے ٹھیک ہے تو پور کالٹی ہمیں دیکھنے کیوں ملتی ہے اگر اچھی کالٹی ہوتے پھر کیوں نہیں آگا یہ تو ایک ڈیولوپڈ کنٹری کی ریپریزنٹیشن ہے ہائی پر کیپٹا انٹیک آف روٹین زیادہ سے زیادہ فوڈ آپ پھوڈ کے ساتھ لنگ کرو فوڈ بولو تو ہر ایک ملتا 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 پر ہیڈ پر پر ملتا ملتا تو یہ پہلے اور کر کر سکتے ہو اس طریقے آپ کو پوچھا جا سکتا ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا انڈین اکانومی کیا ہیں انڈین یہ انڈیا کو ریفر کرتا آپ کو دیولوپنگ اکانومی میں نے ابھی آپ پر بولا آپ دیکھو یہ پوچھا گیا ہے اس کے بعد انڈین اکانومی پر پوچھا جاتا ہے انڈین اکانومی کے سب سے پہلے آپ بولو کیا انڈین اکانومی کا پر انکم لو پر انکم آپ بولو گئے سر لو پر انکم میں نے پہلے بولا اکانومی لو پر انکم انڈیا کا ہے جہاں پر تھرڈ ہے اس میں بھی تھرڈ ہے پہلے میں تھرڈ نہیں تو باہر نکالو اس کو اس کے بعد اگری کلچر کیا یہاں پر اگری کلچر دومین زیادہ ہے تو پہلا اس میں ہے پہلا اس میں تو یہ بھی الیمی ہوگئے پھر سی بھی الیمی ہوگئے اب ثرڈ پہ اچھا سیکنڈ پہ پر انڈسٹری کیا یہاں پر انڈسٹری سیکٹر سیکنڈ کو آپ دیریکٹ الیمی کر سیکنڈ کو آپ کھ الیمی کھ سیکنڈ اس میں یہ بھی نہیں آئے گا آپ کو آٹومیٹ کلی دی بنی گا اس کے بعد ایک اور کوششن ہے یہاں پر کوششن کیا ہے انڈین اکانومی اس یہاں پر آپ بول سکتے کون اکانومی آپ کو بولنا آپ دیکھو کوششن کیسے ریپیٹ ہو رہے اس کے بعد جو ہے نون اکنومی ایلیمنٹ کون سا ہے کنٹر کی گروہ کے لئے ایک ہوتا ہے اکنومی ایلیمنٹ دوسرا اکنومی ایلیمنٹ اکنومی ایلیمنٹ آپ کو کیاپیٹل چاہیے کیاپیٹل ریسورس کی ضرورت ہے اینرژی اس کے بعد یہاں پر ہم جنرل آپ لئے پڑھا ہو گئے فیکٹورز ڈیٹرمانی اکنومی ڈیولیمنٹ کون 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 جو 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 ریسپونس بلے فور اکنومی ڈیولیمنٹ اکنومی فیکٹورز ہمارے پاس ہے اور نون اکنومی فیکٹورز ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو نیکس جو ہیں دیٹ اکنومی ریفارمز ایڈنٹیفائی بی گورنمنٹ آپ کو پتا ہوگا اکنومی ریفارمز اپنے پڑھا ہے میں نے آپ کو یوٹیوب پر اچھے خاصی تاریخ سے پڑھا ہے اور سیکنڈ جنریشن ریفارمز میں کون سا نہیں آتا ہے آپ سیکنڈ جنریشن میں نہیں آتا آئیل سیکٹر میں ریفارمز لائے اور پبلک سیکٹر میں ریفارمز لائے جنرل آپ کیا آپ بول سکتے دیس انویسٹ چل رہا ہے کون کون سی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈیان موڈل آف دیولپمنٹ انشور انٹرس آت ٹھیک انڈیان موڈل آف دیولپمنٹ جو ہیں یہ دکھا رہا ہے سٹیٹ انڈ پرسن بوت ٹھیک انڈیان موڈل آف دیولپمنٹ اب یہاں پر کیا بول رہا ہے انڈیان مکسر ٹیپ ایکنومی انڈیان ایکنومی مکسر ٹیپ ایکنومی ایکنومی بوت پلک پریویٹ پارٹسپیٹ دونو پریویٹ اور پبلک جو ہیں پارٹسپیٹ کارتے ہیں کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے دا ایڈیان پریویٹ سٹیٹ گرون سٹیٹ گرون ویر ایڈیان پر دیکھو اس کا مطلب کیا ہے یہ ایکچولی یہ بول رہا ہے انڈیان ایکنومی ایکنومی مکسر ایکنومی ٹھیک ہے اس طریقے سے کنفیوز آپ کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ ایٹین پریویٹ چپٹر کے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا جو ہیں نیشنل انکوم اینڈ گراز دومیسٹک پریویٹر جس کا بول جی ڈی پی این پی این این پی یہ آپ کو پتا ہونا چاہے ٹھیک ہے ٹرم یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے ٹرم نیشنل انکوم کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہے گراس نیشنل پروڈکٹ ٹھیک ہے ٹرم نیشنل انکوم کا مطلب ہے نیشنل انکوم جس کو اب بولتا گراس نیشنل پروڈکٹ ایٹ مارکٹ پرائیس مائنس ہوتا ہے ڈیپریسیشن ٹھیک ہے پلس انڈیریکٹ ٹیکسز پلس سبسیڈیز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتے ہوں انڈیریکٹ ٹیکسز کو مائنس کرتے پلس سبسیڈیز کرتے یہ آپ نیشنل انکوم کی فارمول آپ کو پتا ہونی چاہیے بنتے ہیں یہ بہت زیادہ انکوم جو ہیں یہ بتایا گیا ہوں یہاں پر جی این پی اٹ مارکٹ پرائس مائنس ڈیپریسیشن اور انڈیریکٹ ٹیکسز پلس سبسیڈیز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے انڈیریکٹ مارکٹ پرائس آپ کو بلنے جی این پی کیونکہ جو نیٹ نیشنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا گراس گراس ہوتا اور آل لیکن اور جی پی گراس ہوگئے جی این پی ٹھیک تو اس کو مائنس ڈیپریسیشن کروگے جو گسائی ہوتی ہے جو آپ چیز کرتے گسائی کا مطلب جو چیز کرتے اس میں ویر این ٹیر آپ جو ہی نکال ہوگا آپ نیٹ بنے گا یہ اگر مارکٹ پرائس ہے تو یہ بھی مارکٹ پرائس پہ ہیں اس کے بعد نکال نیٹ نیشنل انکم کی بات کرے گی تو یہ کس کے برابر نیٹ نیشنل پرورٹ سبسیڈیز کیونکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سبسیڈیز دی جاتے سبسیڈیز کو ایڈ کروگی یہ بلکل ایکویشنز کا کھیل ہے ٹھیک یہ ٹیبل اگر آپ کو سمجھ میں آگا آپ کو یاد رکھنے کی پھر نہیں ہے نیشنل انکم کیا ہے پھر نیشنل پوچھا گیا ننپ فیکٹر کاسٹ دیکھو نائنٹی نائنٹی سیون میں ننپ فیکٹر کاسٹ یہ چپٹر ختم ہو جائے پھر میں نیشنل پروڑکٹ مارکٹ پرائس ننپ کس کے برابر ہے میں ابھی بولا ننپ نیٹ کا مطلب جی اگر یہ مارکٹ پرائس پر اور یہ بھی مارکٹ پرائس اور میں نے بولا تھا ابھی مطلب آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے نیشنل انکم فیک کنٹری فار گیون پیر ٹو جو نیشنل انکم جو ہوتی کنٹری جنرل آپ کیا بولوگے آپ بولوگی کہ یہاں پر ایک اپشن آتا ہے جنرل گوڈ سن سر پروڈیوست ٹھیک ہے یہاں پر اپشن انکم پلیٹ اس کو پرنٹ ہوا ہے یہ لکھا گیا ہے اپشن اے پر اتنا لکھا ہی اپشن ہے ٹھیک ہے بائی نیشنل لیکن یہاں پر آپ کو بولنا مونی ویلیو تو نیشنل انکم میں ہم جنرل کس کی بات کرتے مونی ویلیو کا ہمیں کنسی کرنا مونی ویلیو اپنیل گوڈ سر ویس پروڈیوست یہ بنتا ہمارے پاس نیشنل انکم ٹھیک تو تو یہ آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اپن اکانومی اپن اکانومی اپن اکانومی کا کانسیپٹ پتا ہونا چاہے اس کو لکھا گیا اپن اکانومی پتا ہونا چاہے مطلب جہاں پر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر اگر اکانومی ہوتی کیا مجھے بولو یہ والی ٹرم ہوتی یہ والی ٹرم نہیں ہوتی کیوں ایکس مائنس ایم جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نیشنل انکم کس کے برابر ہے کس کے برابر انکم آپ بولو کہ سر جو ہمارے پاس نیشنل انکم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی پلس آئی پلس جی ٹھیک ہے جی پلس ایکس مائنس ایم ٹھیک ہے ایمپورٹ مائنس ایکسپورٹ میرے بات سمجھ جس کو نیٹ ایکسپورٹ اگر اکانومی ہوتی مطلب نا تو ایمپورٹ ہونا نا تو ایکسپورٹ یہ والی ٹرم کیا بنتی زیرو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہمارے نیشنل انکم کے لئے یہ ہوتا ہے لیکن ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ لیکن اینڈیا کے کیس میں کیا ہے ایکسپورٹ یہ مائنس ایم جو ہے یہ نیشنل کیونکہ ہم کیا کرتے ہم زیادہ ایمپورٹ کرتے اور کم ایکسپورٹ کرتے تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کا نکل تا کیا ہو گیا یہ نیشنل انکم جو ہیں یہ آپ کیا دیکھنے کو ملے گا یہ ایکسپورٹ میں کیا نگیٹو آپ کو آتا ہے میری بات سمجھ آرہ یہ کلیر ہو گیا ہاں سر ایک ہوتا جی ڈی پی اور دوسرا ہوتا این پی اور یہاں پر این پی جو ہے وہ کم ہوتا ہے ایس کم پی کس سے جی پی سے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایکسپورٹ کیا ہوتے یہاں پر زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں اینڈیا کے کیس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ نیا کونسپٹ نہیں بٹ ہاں کونسپٹ آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایکویشن سیدھ آپ کو پتا ہونا چاہیے سی پلس آئی سی آئی جی یاد رکھو یا ڈی آئی جی آپ رکھو پھر is not a method to calculate gross domestic product کون سا method ہے جس سے ہم نہیں کر پاتے ہیں جی ڈی پی کو calculate ان میں سے آپ چاہیے کیا ہوتا ہے آپ کو income method پتا ہونا چاہیے آپ expenditure method پتا ہونا چاہیے ساری چیز outlay method باقی ان کے ادھر ادھر نام بھی ہیں net national product and gross national product are value of the major of national production کا national production کا major کرتے ہیں value different exports both are different NNP and GNP یہ دونوں الگ الگ ہیں یہ دونوں الگ الگ concept آپ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دونوں الگ الگ concepts ہیں آپ یہ بھی بول سکتے ہو کہ دونوں ایک الگ concepts ہیں یہ آپ بول سکتے دونوں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو valuation of national product یہ تو آپ نے کبھی پڑھائے بھی نہیں دوسرا یہ value major of exports سے آتے نہیں یہ اوہر حال کیا ہوتا value major of national production یہ آپ بول سکتے ہو value major of national product but ہاں دونوں actually یہ different actually اس کا answer d آنا چاہے but ایک اگر common perspective کے ساب سے بول ہوگی تو یہ آ جائے value major بہت سارے بچوں نے گلت کیا تھا اور دوسرا تھا بیس ریٹ جنرل ریپو ریٹ ریورس ریپو ریٹ بیس ریٹ کا مطلب وہ بھی قوشن آپ گرل کر کے آئے کیونکہ آپ جنرل ٹک کر تو ٹک نہیں کر نا وہ conceptually چیزیں ہوتی ہے بیس ایر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا یئر لیتے ہم جہاں پر زیادہ فلکچوشن دیکھنے کو نہیں ملتی یعنی کہ بہت زیادہ پروڈکشن ہوگئے اچھانک سے پچھلے سال اگر بات کریں گے کم پروڈکشن اس بار بہت زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے یہ پروڈکشن ہوگئے اور اس بار ڈراؤٹ آگیا فلڈ آگیا تو ایسے یور نہیں لیتے ہم نارمل یور لیتے جہاں پر زیادہ فلکچوشن نہیں دیکھنے کے ملتے اس کو سب سے پہلے بولتے ہے بیس یر پھر کیا ہوتا ہے اس یر کو ہم لے لیتے جیسے کہ ہم نے کیا کہ پرائیس ہم نے میجر کیا جی ڈی پی ہم نے میجر کیا لیکن ہم نے کون سے پرائیس کو لیا ہے ہم نے لیا 2011 پرائیس کو ٹھیک ہے پھر ہم نے کمپیریزن کیا کس طریقے سے نیشن نکالا جاتا ہے تو سمجھ میں گئے بیس یر کیا ہے بیس یر کیا ہوتا ہے پھر جس کا پرائیس ہم استعمال کرتے اور آپ کو پتہ ہے جس کو بولا جاتا ہے نومنل میں ہم کیا بولتے نومنل کا مدر جو مارکٹ ویلیو ہوتا ہے جو مارکٹ ویلیو پر کیلکولیٹ کرتے ہے اور ایڈ پریزن بیس یر یہ 2017 2018 کو بیس یر کنسیڈر اب کریں گے لیکن ابھی اس کو نہیں لائے ابھی چل ہی رہا ہے بات ہمارا بیس یر چل رہا ہے 2011 2012 اسی میں مجھے ایک دو کنسپٹ یاد آج ایک ہوتا ہے ان فلیشن کو نکال 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 CPI ہمارے پاس اور اور کیا ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے جس کو بول جاتا ہے مجھے ابھی سکپ ہو گیا ایک تو کنسیڈر پرائس انڈیکس اور ہول سیل پرائس انڈیکس ہول سیل پرائس انڈیکس کنسیڈ پرائس انڈیکس کا بیس 2011 2012 اور کنسیڈ پرائس انڈیکس 2012 یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ بیس سیر ہے یہ تو کنسیڈ بیس سیر ہے لیکن انفلیشن کی کیس میں آپ کو بیس سیر بھی پتا ہونا چاہیے اور نیشن انڈیکم کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد پرابلم کلکولیٹ نیشن انڈیکم انڈیکم انڈیکس سیکٹر ایک ایشو ہے جس سے ہم کنسیڈر نہیں کر پاتے نیشن انکم میں تو یہاں پر آپ یاد رہیں جب ہم کلکولیٹ کرتے نیشن انکم میں کس کو بولتا ہے ایک ایسا سیکٹر ہوتا ہے جو سکیل یونٹ جیسے اگری کلچر سیکٹر کے بات کروگے ٹھیک ہے ان کا ایک دبل کونٹنگ کے پرابلمز آ جاتے ہیں بلیک مانی ٹرانزکشن یہ بہت ساری ایشو ہیں اس لئے یہ ایک پرابلم مانی جاتے ہیں جب ہم نیشن انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ انڈر ایمپلائیمنٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ساری چیزیں دیکھتے ہیں ساری چیزیں ہمارے پاس ایویلیبل کسی حد تک ہوتی ہے بٹ یہ جو دوسرا جو ہے اس کو نون ارگنی سیکٹر میں ایشوز ہمارے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم یہ بولیں گے کہ یہاں پر کیا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نیش سیدھر ڈیریکٹ ڈیفنیشن آپ بول سکتے یہاں پر آپ بولوگے یہاں پر کیا لکھا سٹیٹمنٹ سیکنڈ سٹیٹمنٹ تھرڈ دیا ہے پھر لکھا کیا گیا ٹھیک ہے چوز کون سا کون سٹیٹمنٹ بولا گیا کون سٹیٹمنٹ گلت ہے جیسے ن ڈی پی ڈی پی آپ بولا گیا نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ یاد رکھنا نیٹ ڈومیسٹک پروڈک کس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے gdp اور اس کے بارد پلس ڈی پریسیشن یہاں پر لکھا ایک دیفنیشن دوسرا لکھا پر اپنا انکم میں نے پہلے بولا پر ہیڈ یا پر 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 انکم کتنی ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل انکم کتنی ہے انڈیا کی اور ٹوٹل پپولیشن کرو گے ڈیریکٹل نکلے گا یہ دوسرا سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ is بیٹر میٹرکس دن ڈومیسٹک پروڈکٹ کمپیر ایک 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 میٹرکس ہے جس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کس بلکل ڈی بیٹر ہے کیونکہ اس میں ہم ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بول رہا ہے کہ یہ اس کو یہ پر پلس نہیں لکھنا اس کو یہ غلط ہوگی یہ مائنس ہے اس لئے اس نے یہ پر اپشن ڈی کو لکھا مائنس لکھنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے ابھی بولا جو ہاں سر کلیر ہوگئے یہ آپ کو مل رہی ہے جس سارا اکنومکس روائز ہوگی خود سوچ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پہلی چپٹر ہم نے کیا ہیں یہ ہوگئے ہمارے پاس ایٹین اور یہ ہوگئے الیون کتنا ہوگیا آپ بولو گے سر اگر بولا جاتا ہے ویٹائیم کے ساتھ کیا ہوگیا پرائیس اور مونیٹری انکم پرائیس بھی ڈبل ہوگیا اور منی بھی آپ کا ڈبل ہوگیا پہلے پرائیس کسی چیز کا پرائیس دس روپے تھا پہلی پرائیس دس روپے اور آپ کا پیسہ بھی دس روپے تھا اس کے بعد سپوز پرائیس سپوز آپ کے پاس پیسہ تھا بیس روپے لیکن پرائیس ہوگیا بیس روپے ڈبل ہوگیا اور آپ کی مونی ویلی جو ہوگیا 40 روپیز یہی بول رہا ہے دونوں پرائیس اور منیٹری انکم ہوگیا ڈبل ریال انکم پر کوئی اثر پڑے گا بلکل چینج نہیں بیلنس میں آجاتا ہے ریال انکم پر کوئی اثر نہیں آپ کو پڑے گا ٹھیک سمجھ جاری بات جیسے کہ آپ ایسے سمجھو آپ کے پاس پہلی سو روپے تھے اور اس سو روپے میں آپ کیا کرتے تھے ٹین بسکٹ کھرے تھے پر بسکٹ کتنے کا ہوگیا آپ دس روپے کا ہوگیا دس روپے ہوگیا اب آپ کے پاس دو سو روپے ہے تو آپ نے دس بسکٹ کھریدے ہیں تو دیئٹ بسکٹ کتنے کا ہوگیا بیس روپے کا ہوگیا دیکھو آپ کا منی ویلی پہلے سو روپے تھا کتنا ہوگیا بڑھ گیا دو سو ہوگیا لیکن یہاں پر دس بسکٹ کھرید پہلے وہ بسکٹ دس روپے کا تھا تو آپ کو دس بسکٹ آگئے سو روپے میں لیکن ابھی وہ بسکٹ ہوگیا بیس روپے میں اور آپ کو کتنے ملے دس بسکٹ پھر سے ملے کوئی چینج ہو گیا نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہوگیا کلیر یہاں تک آگیا ہوگا سمجھ ایک سکر اس کے بہت سارے چپٹ کے تو کوششن ہیں شاید ایک سکر چپٹ کے کوششن میں پہلے 59 کتنے ہے اس کے 99 92 مطلب سو کوششن 92 اور وہ ہوگی 11 100 questions اس کے آ جاتے ہیں کس کے ان دو چپٹ کے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ایک اور کوششن پوچھا گیا کوششن کیا ہے کہ اگر ہم ایک ایک دیکھیں گے ہم کس کو نہیں لیتے ہیں یہاں پر دیکھو جی جنرلی آپ کو اگر یہ کوششن سمجھ بھی نہیں آرہا لیکن لوجیکل آپ دیکھو گے جی ڈی پی دوسرا آپ دیکھو گے جی ان پی کتنے ہوگے دو تیس آپ دیکھو گے پر کیا پٹا ان کم کتنے ہوگے تین یہ تین آگئے یہ بھی آگئے یہ آگئے یہ یہ بھی آگئے بی دیکھو گروہ تین ایڈ ورلڈ بینک یہ کنسیٹر نہیں کیا جاتا ہے اگر دیکھیں گے کس کم کنسیٹر کے لئے نہیں لیتے اور آپ پاتا ہے جی ڈی پی پی پر اگر بات کریں گے کنسیٹر کیا جاتا ایک نام دولیمیٹ کے لئے جو انڈیا کا دیکھنا ہے ہمیں ورلڈ کا نہیں دیکھنا ہوتا ہے کنسیٹر دا فالوئنگ سٹیٹمنٹ ایباؤ امارتی سین ایڈوائیس ریگارڈ پرائیارٹی فار ایکنومک انڈین ایکنومی آپ دیکھو اپنے پڑھا ہوگا ہیومن ڈیویرمیٹ اینڈیکس ہیومن ڈیویرمیٹ اس نے کن کن چیزوں کے اوپر پرائیارٹی رکھی ہے سب سے پہلے آپ دیکھو گے ایٹ شوڑ بی پیپل آرینٹی اس نے بولا لوگ آرینٹی ہونا چاہیے سیکنڈ اس نے بولا مطلب تھرڈ آپشن جرلے پڑھوگا ایکنومک سیکیورٹی دا پوریسٹ پیپل دیکھو لوگوں کے ریلیٹی اور پور لوگوں کو دیان رکھ نا سیکیورٹی مطلب ایکنومک سیکیورٹی پیورٹی رہنے چاہیے پور لوگوں کے لیٹی اس کے بات سیف گارڈ اگین اس انٹیگریشن آپ دیز ورلڈ ایکنومی ورلڈ ایکنومی تو یہاں پر کیا سیف گارڈ اگین اس انٹیگریشن دوسرا اور اس کا مین فوک جو تھا ایکنومک ڈیولرمنٹ مطلب کا مطلب کہا ایکچولی ہیومن ڈیولرمنٹ ہیلتھ کی بات ایجوکیشن کی بات ان چیزوں کے اوپر پور لوگوں کو زیادہ درن میں رکھنا ہے تو یہ اپنے ایکنومی کے بارے میں بتا ہے مطلب اپشن پھرسٹ نہیں بولا ہے سیکنڈ تھرڈ اور فور کے بارے میں پور لوگوں کو سیکیورٹی اور ایکنومک انٹیگریشن کے ریلیٹی اس نے یہ بات کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ statement امرت سین کا statement پوچھا گیا ہے اس میں پوچھا گیا ہے اس نے بولا جو انڈیا میں ہونی چاہیے پی مور اٹنشن دو پیپل آرینٹی جنرل ہم کیا بولتے جو ہمارے پاس ایکنومک ڈیولیمیٹ وہ ایکچولی ہیومن ڈیولیمیٹ ہیں وہ امرت سین نے بولا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک اور امرت سین کو نوبل پرائز بھی آپ دیکھنے کو ملے گا 1988 میں یہ بھی اس کو دیا گیا ہے تو یہ اس کے بعد ایک اور انگلیمیٹ ریپیٹ ہوا ہے ہندو ریٹ اف گروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندو ریٹ اف یہ نہیں کہ یہ کچھ ایسا ریفر کرتا ہے ہندو ریلیجن کو ریفر کرتا ہندو ریٹ اف گروہ ایسی سٹیٹ سرویس پوچھے جاتا ہی سٹیٹ سرویس میں ہو کیونکہ آپ یہ آپ کو یہ نہیں پتا سٹیٹ سرویس میں کتنی ایزی کوششن بھی آتے ہیں کیسے سٹیٹ میٹ بھی اور کتنے ٹف بھی آتے ہیں جو آپ نے کبھی سنان نہیں ہوتا تو وہ ایکچولی کیا نکلتا سلوشن سے نکلتا جب آپ آگے questions کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہندو ریٹ اف گروہ کا مطلب ایکچولی نیشن جہاں پر ہندو ریٹ سنو آپ کو سمجھ جانا چاہ یہ نیشن 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 بولتا ہے ٹھیک نیشن نیشن کے لئے بولتا ہے اس کے بعد ایکنومی گروہ کس کے ساتھ ریٹ اپ کر ہوگی ایکنومی گروہ مطلب یہ جنرلی انفلیشن ٹھیک انفلیشن اگر ہیں تو ایکنومی گروہ ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہے انفلیشن اگر ہے کیوں لوگوں کے پاس پیسہ وہ پیسہ کھرج کرتے کنزپشن ہو رہی ہے پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن اگر انفلیشن جو ہیں وہ ویدن ٹارگٹ میں ہے اگر زیادہ انفلیشن ہے تو آپ نہیں بول سکتے پہ آ جاؤ جس سے زیادہ کیا ہو جائے انفلیشن زیادہ لیکن انفلیشن بلکل ایکنومی گروس نہیں ہو رہی ہے تو انفلیشن یہاں سے ہو رہا ہے تو ایک سٹیگ فلیشن کونسپٹ اپنے پڑھا ہوگا انیمپلائیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں پر ایکنومی گروس ریفر کرتا جنرل انفلیشن اب تین چار ہوں ترمز آپ پہ نہیں چاہے جس یہ کم ہوتا جانا ٹھیک ہے جو دیکھو یہ پازٹو میں آرہا نا جب اوپر اوپر جاتے ہوگئے آپ کا انفلیشن لیکن اس کے بعد جب جنرل جو گوڈ سنٹ سرویس کا جنرل پرائز رائز اس کے بعد اس میں ریٹ آف انفلیشن کم ہوتی جار ہے لیکن انفلیشن کم ہوتی جاری کیونکہ پازٹو میں انفلیشن ہے اس کو بولتے ہم ڈس انفلیشن یاد رکھیں یہ ہو گئے ڈس انفلیشن مطلب ڈی ریٹ اف انفلیشن لیکن ویلیو یہ بھی پازٹو ہے پھر نیچے آ جاتا یہاں پر آ گیا جو ہی نگیٹو میں آ جاتا مطلب ڈی ریٹ اف انفلیشن آپ بول سکتے ہیں لیکن ویلیو نگیٹو ہیں نگیٹو ویلیو اف انفلیشن جنرلی اس کو بولتے اس کو ڈس ڈی بولتے ہو ٹھیک ہے تو ڈی دوسرا انفلیشن یہ اپوز ہے نا کہ ڈس انفلیشن ہوتا ایکچولی ڈکریز ریٹ اف انفلیشن ویلیو ایکچولی پازٹو رہتا ہے اور ہائپر انفلیشن آپ کو پاتا ہے بہت زیادہ انفلیشن انکنٹرول انفلیشن آپ بول سکتے سٹیگفلیشن آپ کو پتا ہے سٹیگنیشن آپ کو آتی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھتی ہیں ٹھیک ہے انفلیشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کور ہوگئی اس کے بعد یہاں پر آپ کو کورشن ہے جو گراس نیشن پروڈکٹ میں لیبر کا پروپورشن ہے کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پرائز زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ویج کم آپ دیکھنے کو ملتے پروپورشن پروپورشن کم ہوتا جا رہا ہے کس گراس نیشن پروڈکٹ میں جی پی سپوز ملتے سپوز سو روپے مجھے ملتا ہے دن کا مجھے سو روپے ملتا ہے تو میں سو روپے کو اچھے طریق سے استعمال کر مجھے جو بی بیٹر روٹ کھانا مجھے اس میں گزارا اچھے سے ہوتا سو روپے کا لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا کہ انفلیشن بڑھ گیا پرائز بڑھ گیا چیزوں کا وہ چیزیں مجھے اپ ڈیٹ سو روپے میں ملتا مجھے ویجز ملتا ہے مجھے پچاس روپے کی کمی ہو رہی میں فلفل نہیں کر رہا ہوں جو میں پہلے سو روپے میں کرتا تھا مجھے ون ٹوئیٹی روپی کیا پیچھے ہو سکتا ویجز ہی کم ہیں ایس کمپیر ٹو پرائیس یہ کامن سنس سے بھی آپ لگا سکتے ہو لو شیئر آف لیبر ان گراؤ جیڈو ویجز اس کمپیر پرائیس پرائیس جب چیزوں کا پرائیس بڑھتا ہے نا اور جو لیبر ہوتے ہیں ٹھیک ہیں ان کو ویجز کم ملتے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جو لیبر کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر پروڈکشن والے کیا کرتے ہیں جو پرائیس بڑھا دیتے اس سے مہنگائی بڑھ جاتے اور بڑھ جاتے کیوں کیونکہ ان کو بھی سیلری ان کو بڑھانی پڑتی سیلری ان کو دینی پڑتے تو وہ چیزوں کا ہی پرائیس بڑھا دیتے اور پھر ان کو ویجز دے جاتے ہیں میرے بات سمجھ آرہی کلیر ہو گیا یا ان کو ویجز دی جاتی ہیں اور لیکن یہاں پر سپوز پہلے سو روپے میں اب ان کو کتنے میں بیجنا ہے ان کو بیجنا ہے ڈیرھ سو جو بھی آتا ہے پورا اس پروڈو کو بنائی 150 روپیز لیکن مارکٹ میں اس کو کوئی خریدتا ہی نہیں تو گورنمنٹ کا رول یہاں پر رہتا ہے گورنمنٹ کیا بولتا ہے فرمز کو بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کر آپ سو روپے میں بیج مارکٹ میں اگر اگر ایسا بولتا ہے ٹھیک ہے کیوں ایسا بولتا ہے گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یہاں پر 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 بھی ہونا چاہے لوگوں کے پاس یہ پر بھی کرنے چاہے تو سو روپے میں بیج چاہتے لیکن آپ بولو گے سر یہ تو مانی گے نہیں گورنمنٹ کو بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو سبسیڈی دے دیں گا پچاس روپے تو ان کو سبسیڈی پھر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جب یہ پروڈکٹ باہر آتا ہے تو ان کو سبسیڈی مل جاتے ہیں تو آٹومیٹی پرائز کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے چیزیں لنک کرنی پڑتی ہیں ایک اور کوششن ہے آج کا سیکنڈ لارسٹ کوششن ہی تو اس لئے پتا ہے ایک نامی کنی کنسپٹ آپ کو لنک کرنا ہے دوسرا ایک نامی گروت سسنیبل دولیمیٹ کوالٹی آف لائیب سسنیبل ڈولیمیٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سسنیبل ڈولیمیٹ آپ کا ہوتا ہے ہاں ہاں سسنیبل ڈولیومیٹ کیا ہوگی آپ کو انوارمنٹ کیا ہوتا ہوتا ہے سر طریقے سے استعمال کرو کہ sustenible طریقے سے استعمال کرو جو کس کو لنک کرتا ہے آپ کو بولنا ہے freshwater environment کو لنک کرتا ہے . that means see کوجنرلی آپ کرو three اس کے ساتھ ikon抓 المント stripped ....كا مطلب کیا ہے آپ بولو گے سر اکنومک دولارمنٹ کا مطلب ہے اگر آپ ابھی لنک نہیں کرپی تو چھوڑو اکنومک دولارمنٹ اگر ان option میں مکنئے نہیں کرپاتے اس کے بعد آپ دیکھو کیا بول تو اس کو ایک نامی گروت کا مطلب کیا یہ تو آپ بول سکتے ہیں ایک نامی گروت ایزی ہے ایک نامی گروت کا مطلب کیا آپ بولو گے سر جی ڈی پی جی ڈی پی مطلب ون تو بی کو ون ڈونڈو اگر آپ کو بی بس دیکھو اس نے کیا یہاں پر آپ کو ایک یہ دیا ہے ایک ہنٹ دیا ہنٹ سیدھے دیا ہے ایک نامی گروت کا مطلب جی ڈی پی ہونا تو بی یہاں پر بی کا فرسٹ بی کا فرسٹ اے کے آپ کو باگے ڈونڈنا ہی نہیں اس کانسا ڈی آنا چاہے بات ختم اور کچھ بھی نہیں قولیٹی آف لائف آپ کو پتا ہے قولیٹی لائف کو اچھی لائف ہے مطلب آپ کا ہیلتھ اچھا ہے ٹھیک ہے میرے بات سمجھا رہی ہیں کلیر ہو رہے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کا اس کے بعد ٹوئنٹی ایس والا question کریں گے مطلب آج ہم نے کیے 30 40 questions آج first day ہی تھا تو اس لئے اس کے بعد ایک اور question ہے پوچھا گیا ہے UPSC میں with reference to Indian economy consider the following statement indian economy کے respect میں آپ کو statement بولنا ہے the gross domestic product has increased by four times یہ 2010 کے حساب سے ہیں آج اس کے ریلونس نہیں ہے کیونکہ یہ اس data کی ہے trend کے اوپر question ہوتا ہے جنرلی اگر آپ اس بات state services دے رہے ہو تو آپ کو کیا question پوچھے گا آپ کو پوچھے پچھلے پانچ دس سالوں میں دوہزار دس سے لے کے دوہزار بیس ہیں دوہزار پندرہ سے لے کے ٹوزن ٹوئنڈی تھری یا پچھلے پانچ سالوں کا data پوچھے گا پوچھا جائے گا آپ کو کہ جو gross GDP جو ہے وہ increase ہوا ہے four times two times decrease ہوا ہے تو اس طریق سے اور یہاں پر آپ کو پھر خود بھی ذہن میں لگا ہو جا رہا ہے کیا four times GDP increase ہوا ہوگا ایسے آپ لوگے نہیں four times تو اگر چلو بولیں گے ہم increase ہو رہا ہوگا but four times increase ہونا ٹھیک ہے لاشت دس سالوں میں مطلب nine ten hundred sorry two thousand سے لے کر two thousand ten تک کیونکہ decade بولا دوہزار دس میں اگر question پوچھا گیا تو یہ تو اسی کے بات کر دوہزار دس تک کہاں سے دوہزار دوہزار سے لے کر دوہزار دس تک تو یہ تو آپ بولو کہ پہلا ہی غلط ہے پہلا ہو نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس option کیا بجتا ہے یہاں تو بی ٹھیک ہے یہاں تو آپ کیا بولو گے پہلا اور سی تو ہو نہیں سکتا ہے یہاں تو بی آپ کا option ہے یہاں تو ڈی option ہے اگر بی کریکٹ ہیں تو بی آ جائے گا اگر ڈی کریکٹ اگر بی بھی کریکٹ نہیں ہے تو ڈی option آ جائے گا تو سیکنڈ دیکھو the percentage of share of public sector in gdp has declined in the last ten years ہیں یہ direct statement ہے کہ share جو ہیں public sector کا gdp کے اندر کیا وہ کم ہو گیا ہوگا دس سال میں آپ بول سکتے ہیں ہاں جس سب سے آنسر دے اس ٹائم کے ساب سے یہ data relevant تھا ٹھیک ہے تو یہ trend کے اوپر اس کو trend question بولا جاتا ہے اب یہاں پر یہ question آپ کو پاتا ہے بچوں کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے recession کا مطلب کیا ہے slow down کا مطلب کیا ہے inflation deflation dis inflation کا مطلب کیا ہے inflation spiral کا concept کیا ہے یہ میں آپ کو next question میں بتاؤں گا اس کو میں next question میں complete کروں گا ابھی آپ کو یہ میں نے اس لئے چھوٹا ہی بنایا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک آور سے بھی زیادہ دیا کروں گا لیکن یہاں پر آپ کو کیا بولنا ہے مجھے مجھے یہ بولنا ہے آپ کو یہ session آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں جو آپ کو explanation دے رہا ہوں دیکھو میں پھر سے repeat کروں books کو پڑھ بار بار پڑھ کے selection نہیں ہوگا جب تک آپ apply نہیں کروگے تو یہاں پر آپ اس کو ایک دو بار اگر اس lecture کو سنو گے تو آپ کو سیدھے ذہن میں جگہ points اس سے retention power بڑھتا ہے retention کا power میں یاد ہونے کی شمطہ بڑھ جاتی ہیں as computer جو پیسی ریڈنگ آپ کرتے ہیں پیسی ریڈنگ ایک understanding کے ریلیٹ ہوتا ہے پھر کمز کم پھر دماغ بھی لڑا ہوتا ہے questions کو کرنے کے لیے جو application پارٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کریں گے thank you so much for watching me